موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب ہوپس ہوگے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیف یخنی پلاؤ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ پلاؤ بہت ہی ہلڈی اور لائٹ سا ہوتا ہے اس کا ٹیز بھی بہت زبردست سا ہوتا ہے اور اس کو گھر میں بنانا بہت ہی ایزی ہے تو اب آپ دیکھ لیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا انگیڈنس چاہیے ہوں گے اس کے لئے ہم لوگوں نے آدھا کلو سیلہ چاول لیے ان کو ہم دو گھنٹے کے لئے بھگو دیں گے آدھا کلو اس میں ہم لوگ گوش یوز کریں گے دو پیاز لیے ان کو ہم نے کاٹ لیا ہے دو ٹاماٹل لیے ان کو ہم لوگوں نے گرائنٹ کر لیا ہے گوش گلانے کے لئے ہم لوگ ثابت مسالے یوز کریں گے جس میں ون ٹیبل سپون دھنیا نمک ون ٹی سپون یہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون سونف اور اس کے ساتھ سابت گرم مسالے میں آٹھ سے دس کالی میرچ ایک بڑی لائچی آٹھ سے دس لونگ بادیان کا پھول جائفل دارچینی اور تیز پتہ پلاؤ مسالہ بنانے کے لئے ہم لوگوں نے ہاف کپ دہی لیا ہے ٹیبل سپون اس میں ہم لوگ نمک یوز کر رہے ہیں یہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی بل سپون کٹیوی لال مرچ ہاف کپ گھی ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی بل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ دو سے تین لیسن کے جوے لیے گوش کلانے کے لئے اور تین سے چار ہری میرچ یوز کریں گے تو اپر ایسے بھی کوئی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بل آئیکون کو بھی پریس کر لیں اس سے میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائیں گی پولاؤ بنانے کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے گوش کو پریشر گوکر میں گلا لیں گے اگر آپ لوگ بس پریشر گوکر نہیں ہے تو آپ نارمل ہنڈی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم لوگ ثابت مسالے بھی ڈال دیں گے اور یہ لہسن بھی اور اس میں ساتھ ہی پانی بھی ڈال دیں گے اس کو گلانے کے لئے اس کو مکس کر لیں تقریباً اس میں ہم لوگ نے ایک لیٹر پانی ڈال دیں گے اب اس کو ہم لوگ کور کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ گوش اچھے سے گل جائے آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے اب اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں گوش دیکھیں ہمارا بلکل اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ گوش علیدہ ہو جائے اور یخنی علیدہ اب ہم پلاؤ کے لئے مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے گھی ڈال دیں گے گھی گرم ہو گیا اب اس میں ہم لوگ پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم لوگ انہیں لائٹ براؤن کرنا ہے آپ لوگ گھی کی جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی میں پلاؤ کا ٹیز زبردست آتا ہے پیاز اب لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم لوگ تھوڑا سا پیاز علیدہ کر لیں گے پلاؤ کے اوپر سے ڈالنے کے لئے اب اس میں ہم لوگ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ پیاز نیچے لگے نا اور اس کا تھوڑا سا کلر بھی نکل آئے اب اس میں ہم لوگ لہسا ندرک کا پیس ڈال دیں گے اس کو مکس کرنے کے ساتھ ہم لوگ اس کو تھوڑی دیر بھون لیں گے لہسا ندرک اس میں بھون چکا ہے اب اس میں ہم لوگ ساتھ ہی گرائنڈ کیے وی ٹماٹر ڈال دیں گے اور ساتھ یہ دہی بھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں دہی اور ٹماٹر کو ہم لوگوں نے اچھے سے پکا لینا ہے اس لئے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے دس منٹ گزر گئے ہیں اور ٹماٹر اور دہی اچھے سے پک چکے ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ مسالے ڈال دیں گے سب سے پہلے کٹی بھی لال مرچ، دھنیا، زیرہ، نمک اور یہ ہری میرچ بھی ڈال دیں گے ان کو مکس کر لیں اس سارے مسالے کو بھی ہم لوگ دو سے تین منٹ کے لئے بھون لیں گے تاکہ یہ بھی پک جائیں مسالہ بھوننے کے بعد اس میں اب ہم لوگ گوش ڈال دیں گے جس کو ہم لوگ نے پہلے ہی گل آ لیا تھا گوش کو اب ہم لوگ اس مسالے میں تین سے چار منٹ کے لئے بھون لیں گے تاکہ مسالہ گوش کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں گوش اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم لوگ یخنی ڈال لیں گے اور فلیم کو ہم لوگ ہائی کر دیں گے اور اس کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اگر آپ لوگ کی یخنی کم پڑ جائے تو آپ اس کے علاوہ بھی اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اس کو اوبال آ چکا ہے اب اس میں ہم لوگ چاوال ڈال دیں گے جن کو ہم لوگ انہیں دو گھنٹی کے لئے بھگو دیا تھا یہاں پر ہم لوگ سیلا چاوال ڈیوز کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چاوال ڈیوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں اب اس کے بعد اس میں ہم لوگ ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں اور بلکل لاسٹ میں اس کے اوپر ہم لوگ براؤن کی بھی پیاس ڈال دیں گے سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم لوگ کور کر کے رکھ دیں گے لو فلیم پر آدھے گھنٹی کے لئے آدھا گھنٹہ گزر گیا اب اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست پلاو تیار ہوا ہے کھلے کھلے سے چاوال دیکھیں اب اس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کرنے کے بعد دش میں سرف کر لیں گے بیف یخنی پلاو اب دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست سا بنا ہے تو اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کریں یہ پلاو کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز و فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ